ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے تیسرا عیسائی نصارہ تسلیز وہ تین معبود یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ نصارہ عیسائی یہ تین بھی اسی طرح یہ سلیب ایک دو اور یہ تین ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں اللہ اور ایک گروہ جو ہے وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسی یہ ٹرائنیٹی ہو گیا اور ایک گروہ اس میں بھی گروہ ہے نا وہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس یہ بھی ہے اس کی جگہ یہ کہتے ہیں ہر ایک میں فرقے ہوتے ہیں نا ان میں بھی فرقے ہیں آتھو پیڈک پہتا نہیں اور کیا کیا ہے نام ہے سر سر ہاں وہ بھی ہیں اس کے لئے بھی لفظ ہے ہاں ہاں بلکل ہاں کانسپٹ یہی ہے ہاں یونیورسل اسی طرح ہے بلکل بلکل صحیح ہے تو ویسے میں نے اس انداز سے لکھ دیا کہ یہ اسطلاحات آپ کو کئی نظر آ جائیں گی تفسیر میں چوتھی بھی ہے چوتھی بھی ہے تو یہ بات صحیح ہے نٹ مور دن ون تو ہاں وہی ہے اصل میں ایک اور مشکل مشکل لکھے ہوئے ہیں انہوں نے تعددی الہ جیسے یہ ہے نا سنویت تسلیس ایک یہ بھی ہے اس میں جو جیسے یہ بتا رہے ہیں وہ بہت سارے ہاں بہت سارے مابود لیکن اصل بات یہی ہے کہ نٹ مور دن ون ایک ہے اسی لئے پہلا لکھا ہے واحد اول آشری کا لکھ نمبر ون پہ یہی ہے باقی سب جو ہے اس کی سختی سے تردید ہو گئی ہے وہ تو ویسے نام کے طور پر لکھ دیئے گئے لیکن بہرحال نام کچھ بھی دے دو لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ توحید پر سارا زور ہے تو کہا کہ مت بناو ایک سے زیادہ اور آگے دیکھیں یہ اس کی وضاحت بھی کر دی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں انما دیکھیں انما کلمہ حسر ہے دیکھیں کلمہ حسر ہے کہا فیکٹ آف دی میٹریز جیسے کہتے ہیں نا اصل بات یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہوا الہ ہوں واحد وہی ہے ایک مابود اور ہم یہاں پر الہ کا مطلب جو ہے نا الہ حقیقی کرتے ہیں الہ تو اور لوگوں نے بھی بنائے ہوئے نا جو سچا اور حقیقی مابود ہے وہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ بلکل ہیں او فئی یا یا فرہبون فئی یا یا ای یا کا مطلب ہے only and only ای یا کا مطلب only and only یہ کا کے ساتھ بھی آیا ہے یہ ہوں کے ساتھ بھی آیا ہے یہ یا کے ساتھ بھی آیا ہے یہ ویسے ای یا ہم کے ساتھ بھی آیا ہے ای یا کا نابودو ای یا کا نستہیں ای یا یا فرہبون مجھ ہی سے ڈرو ای یا ہوں بھی ہے پران بھی ہے ای یا ہوں بھی یہ وہ پرو ناؤنس چینج ہوتے رہے تو فئی یا یا فرہبون فئی یا یا فرہبون کے وہی معنی ہیں جو فئی یا یا فتکون کے معنی ہیں ڈر نہیں ہیں ایسے جو یہ راہب ہے نصارہ کے ان کو راہب کہا جاتا ہے نا ہاں راہب ہاں روٹ ورڈ یہی منتا ہے اسی سے جی وہی ہے اللہ اکبر اچھا دیکھو اس میں واضح کر دیا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ الہ ایک ہی ہے سچا معبود ایک ہی ہے لہٰذا تم صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو ہے نا صرف مجھ ہی سے ڈرو اللہ کی ذات وحدہو لا شریک ہے نا جی اللہ حسنہ اچھا دی اگلی آیت ہے کہ اب دیکھیں توحید کی بات آئی تو کہا کہ عرض و سما میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اطاعت اسی کی پھر ہونی چاہیے اور یہ کا واسبہ لازم ہے کہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے اور کہا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی حسنی ہے جس سے تم ڈرتے ہو افا غیر اللہ ہی تتکون تو آیت نمبر باون ہے وَلَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ وَالْأَرْضِ وَاسِبَا اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتْتَكُونَ وَلَهُ اور اسی کا ہے مَا جو کچھ فِ السَّمَاوَاتِ آسْمَانُوْمِنِ وَالْأَرْضِ اور زمین مَا وَلَهُ دِّینُ اور اسی کے لیے ہے اطاعت دین شاید بات ہوئی تھی یہ پہلے بھی دین قرآن میں کئی معنیوں میں آیا ہے ایک یہی انداللہ الاسلام ہے یہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کے نسلی دین جو ہے نا وہ اسلامی ہے ایک دین جو ہے وہ اخ اس کی اطاعت کے لیے مخلصین اللہ الدین ایک دین جو ہے نا وہ قانون کے معنی میں بھی ہے سورہ یوسف میں ہے کہ وہ بادشاہ کے دین کے مطابق نا وہ روک نہیں سکتے تھے جنی امین کو نا وہاں پر قانون کے معنیوں میں ہیں تب ہی تو اللہ تعالی نے وہ ترکیب سکھائی کہ اپنے بھائی کا جو وہ ہے اونٹ وغیرہ جس میں سامان ہے وہ بادشاہ کا پیالہ رکھ دو اور پھر تلاشی کرو تو پیالہ نکلے گا نا تو وہ تو ہے ریڈ ہینڈیڈ وہ گئیں کہ پکڑا گیا تو پھر روک سکتے ہو چور کو دھر لو وہ ترکیب اللہ نے بتا ہے سورہ یوسف میں ہے جی سر دونوں معنیوں میں بلکل یوم الدین جزا و سزا کا اللہ اکبر وہ آپ پڑھتے ہیں ایہاک نابدو ایہاک نستائی ایہاک نابدو ایہاک نستائی دین ماہ بھی ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا وہ بھی ہے اس سے مدینون نکلا یعنی بدلے کا دین مدینون ہاں ہاں مدینون ہاں 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 بلکل 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 صحیح بلکل صحیح وہ واسبہ واسبہ کے معنی ہیں لازم ہمیشہ یہ اور بھی ایک جگہ ہے اسصافات میں یہ لفظ ہے اسصافات کیا نمبر ہے اسصافات کا اسصافات ٹیسٹ ہو رہے چالی تک پڑھ لی ہے بہت صحیح کہا ہے لیکن اکثر جب یہ کہا جانا ہے اسصافات کیا نمبر ہے وہ لوگ نینی پا لیتے ہیں نینی بے میں ایسے کہا رہوں نینی دار ہوتا ہے نینی سوالی تھرٹی سہی تھرٹی سہی فرینڈلی میچ نہیں ہوتا کرکٹوں سے کہتے ہیں دوستانہ میچ تو یہ دوستانہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ اس میں فیل ہو جائے تو آپ کی ڈگری نہیں روکی جائے گی اچھا یہ نا اس کی آیت نمبر نو میں ہیں کہ ولہم عذاب واصب یہ لفظیں ہیں واصب ان کے لیے عذاب لازم ہو جائے گا نا ولہم عذاب واصب یہ اصافات کے آیت نمبر جو ہے نا اچھا ہاں یہ میں نے بھی اسی لیے شروع کیا تھوڑا سے یاد ہو جاتا ہے واقعی یار یہ واصب یاد رہے گا یہ وہاں ہے یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹائم ملے اور سنتیس نو خود سے نکال کر دیکھیں تو کبھی بھی نہیں بھولے گا کیونکہ ایک دفعہ آپ نے سرچ کیا ہوگا اس صورت نکالی ہوگی پھر اس کو دیکھیں گے وہ انکلکیٹ ہو جائے گا یہ بھی ہوتا ہے نا تو یہ جو دو فکر لکھے جاتے ہیں نا یہ بڑے اہام ہوتی ہیں نہیں وہ تو الحمدللہ الحمدللہ وہ سپر جینئس ہے ہمارے شاجی اس میں کوئی شک ہے دخور اور ولم اب دخور یہ داخلون یہ یہ ہے ہاں یہ یہ ہے ہاں 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 دونوں ہاں بلکل ہاں ہاں بلکل ہم عذاب واسی بلکل اللہ وہاں بلکل صحیح فرما رہے ہیں ہاں بلکل صحیح کہا ہے اپنے نا تو جناب یہ فرمایا افغیر اللہ تتکون افغیر اللہ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو جبکہ اسی کی اطاعت لازم ہے تو آپ کا ٹائم ہو گیا ہے گیارہ بجے ہیں تو آج کے لیے آیت ففٹی ٹو تک ففٹی ٹو اٹھالیس سے ففٹی ٹو انشاءاللہ ففٹی تھری سے ہم آئندہ پڑیں گے صدق اللہ اللہ عظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین